دنیا میں جو اتنے زیادہ نیچرل ڈیزارسٹرز آ رہے ہیں اور کافی لوگ اس سے حفاظ بھی ہو رہے ہیں تو اللہ تعالیٰ ایسے کیوں کر کرتا ہے؟ کبھی یہ دیکھا ہے کتنے لوگ نیچرل ڈیزارسٹرز سے مرتے ہیں اور کتنے لوگ نارمل ویسے مرتے ہیں نیچرل ڈیتز دیکھا تو نہیں ہے دیکھا سنا ہے کیا سنا ہے؟ کتنے لوگ مرتے ہیں؟ زیادہ مرتے ہیں لوگ جی تو پھر ان کو کیوں نہیں چاہتا ہوں گیا یہ سوال کیوں نہیں آیا کبھی ذہن میں کہ اگر اگر مرنا برائی ہے یا اللہ تعالیٰ کا ہی صرف فعل ہے غلطی اللہ تعالیٰ کی تو عام لوگ بھی تو مرتے ہیں نا بیماریوں سے نہیں مرتے جی ایبولا سے نہیں کتنے بڑے لوگ یا ٹائفورٹ سے نہیں لوگ مرتے یا آپریشن کے درانہ نہیں مرتے یا ڈاکٹروں کے لیس نرس سے نہیں مرتے بڑے آپریشن ہوتے ہیں یہا مر جاتے ہیں لوگ اس لیے ڈاکٹر اپنی جان بچانے کے لیے پہلے ایک فارم فلکر آتے ہیں تمہارے سے کہ کس مر گئے تو ہمارا گزمہ کوئی نہیں بات یہ ہے کہ نیچنل ڈیزاسٹر آتے ہیں اور حضرت مسئلہ علیہ السلام نے یہ فرمایا دیکھو تم نیچنل ڈیزاسٹر کو پچھلے دی گیارہ سو سال کا ڈیٹا دیکھو ہزار سال کا دیکھو تو اس سو سال میں جتنے ڈیزاسٹر آئے ہیں یا ضرزلے یا طفان وہ پہلے نہیں آئے اور حضرت مسئلہ علیہ السلام نے فرمایا کہ میرے اس زمانے کے لیے اللہ تعالیٰ مجھے بچایا گیا بھی نشان ہے بلکہ حضرت مسئلہ علیہ السلام کے زمانے میں بھی ابھی ریسنل بھی کچھ عرصہ پہلے چیلی میں بھی ضرزلہ آیا تھا حضرت مسئلہ علیہ السلام کے زمانے میں بہت بڑا ضرزلہ آیا تھا انڈیا میں جو ضرزلہ آیا جس کو کانگڑے کا ضرزلہ کہتے ہیں بہت تقسان ہوا تھا بڑے لوگ مرے تھے اس وقت اس سے کچھ پہلے چیلی میں آیا تھا کسی نے پوچھا حضرت مسئلہ علیہ السلام سے کہ یہ بھی آپ کا نشان ہے میں نے کہا ہاں کیونکہ اللہ تعالیٰ نے یہ بتایا ہے کہ میری آمد کے لیے یہ پیش ہوئی ہے اس لیے یہ بھی نشان ہے چاہے وہاں تک تعلیم اس تک تو نہیں پہنچی لیکن اب تو پیغام بھی پہنچ چکا ہے تو اللہ تعالیٰ نے وارننگ پہلے دے دی کہ یہ اس طرح لوگ آئیں گے اور ہم اس وارننگ کو پہنچا پی رہے ہیں دنیا میں باقی یہ کہنا کہ لوگ مرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ کا تصمی قصور نہیں لوگ اگر نہیں مانتے اگر مانتے اللہ تعالیٰ کی بات تو اس پہ اللہ تعالیٰ وارننگ دیتا ہے اب اتنا زلزلے اتنی انٹنسٹی کے آتے ہیں لیکن اس کے مقابلے میں موتیں تو اتنی نہیں ہوتیں اب نپال میں بھی آیا جس طرح وہ کہتے ہیں یہ اتنے بڑے ریکٹر سکیل کا تھا وہ لیکن آٹھ نو ہزار مرے اور وہ بھی اس میں بھی بہت سارے لوگ بچے بھی ٹھیک تو تم کیا کہنا چاہتے ہو کیوں مرتے ہیں ایک تو نیچرل دو لوگ کام کر رہے ہوتے ہیں لوگ نیچر بھی یہ تو ہے نا یہ جو کوئی جو جو زلزلے آتے ہیں یا سنامی آتے ہیں یا طفان آتے ہیں یا ہریکنز آتے ہیں یہ کوئی ابھی تو نہیں آنے شروع ہوئے یہ کسی وجہ سے آتے ہیں نا بعض جیوگرافیکل چینجز آتے ہیں بعض زمینوں کے اندر پلیٹس کے چینجز آتے ہیں بعض کلائمٹ چینج کے وجہ سے آتے ہیں ٹھیک ہے نا یہ تو ویسے بھی آنے تھے اب جو آنے ہیں یہ چیزیں ہیں اگر اس میں لوگ جو اس کی زد میں آئے گا وہ مرے گا اس کا نیچرل ریزلٹ تو یہ ہونے چاہیے نا ٹھیک ہے تو ہوتا ہے لیکن اس کے باوجود لوگ بچ جاتے ہیں جپان میں جو سنامی آیا ہے اتنا بڑا اس میں مرے لوگ لیکن بہت سارے بچ بھی گئے تمہارا کار ایکسیجنٹ ہوتا ہے بعض دفعہ بالکل ختم ہو جاتی کار یہاں تو خیر ویسی رائٹ آف کر دیتے ہیں لیکن بالکل سمیش ہو کے بالکل پتل لگتا آدمی سوچتا کہ بچے گے اس طرح لے کے اللہ تعالی بچا لیتا ہے بعض دفعہ ان میں سے ایک آدمی مرجت ہے دو بچ جاتے ہیں تو اسی طرح یہ ہے جو ایک law of nature جہاں کام کر رہا ہے وہاں ان طفانوں کا نتیجہ یہ نکلنا ہے ایک قانون شریعت کام کر رہا ہے شریعت اللہ ہے وہ یہ ہے کہ اگر تم شریعت کو مانو اللہ تعالی کے حکموں پر عمل کرو نیک کام کرو تو تمہیں اگر نقصان بھی پہنچتا ہے تو ایک تمہارا کانسپٹ ہے تینڈل زندگی کر ہے نا اگلے جہان میں جا کے وہاں جا کے اللہ تعالی ریوارڈ دیتا ہے اس کو اگر بچے یہاں فوت ہوتے ہیں تو ان کو اللہ تعالی نے فرمایا کہ محسوم ہے ان کے لیے میرا ریوارڈ ہے ٹھیک بچوں کے فوت ہونے کی تکلیف تو ان کے بڑوں کو زیادہ ہوتی ہے نا ان کو وارننگ ہوتی ہے جنگ آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں تو کوئی ایسے نیسر جزاستر نہیں نہ آئے لیکن کیا نشان بتایا تھا اللہ تعالی نے جنگ کا نشانت آیا تھا جنگ میں شہید ہوئے نا لوگ ہوتے تھے مسلمان بھی شہید ہوتے تھے کافر بھی شہید ہوتے تھے لیکن مسلمان جو شہید ہوتے ہیں اللہ تعالی نے کہا کہ مردانہ کوئی زندہ ہیں کیونکہ ان کا نام ہمیشہ روشن رہے گا جنت میں جائیں گے ان کا کونسپٹ ہی جنت کا تھا نا اس لیے اپنے آپ کو پیش کرتے تھے کافروں کافر بھی مرے لیکن ان کے مرنے کو کہا جہنم میں جائے گا کیونکہ اس زندگی میں جو ہمیشہ کی زندگی ہے اس میں ان کے لیے تکلیفیں ہیں اور جو اللہ تعالی کی بات ماننے والا اس کے لیے اسائشیں ہیں اس لیے قرآنشیب میں اللہ تعالی نے کہا ہے جو لوگ اس دنیا میں خوش ہوتے ہیں وہ اگلے جہان میں ان کے لیے عذاب ہوگا بڑی پریشان ہوں گے سوال جواب ہوں گے اور جو اس دنیا میں تکلیفیں برداشت کر رہے ہیں اگلے جہان میں جا کے خوش ہوں گے تو یہ کانسٹ پیدا کرنے کی ضرورت ہے کہ کونسی زندگی ہمیں چاہیے ایک مومن کے لیے اصل زندگی ہے آخری زندگی دیکھ اگر تو اس میں آ جاتا ہے کانسٹ یہ کلیر ہو جاتا ہے تو پھر تمہیں اتنا فرق نہیں پڑے گا اس دنیا کا مرنا اس دنیا کو چھوڑنا موسیقی